الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين نبینا محمد وعلیٰ و اصحابہ جمعین اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید کے بعد الحمد للہ ہم پھر حصول علم کے لئے جڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح و عافیت کے ساتھ یک لمبی مدت تک دنیا میں رہ کر علم حاصل کرنے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ عمر آباد کے جو بھی اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے منتظمین کو اساتذہ کو طلبہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمعیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نعم البدلتہ فرمائے آمین قنربی حدیث انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حدیث کا متن یوں ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اربعین نوویہ کی پنروی حدیث ہے جس کو امام نوویہ رحمہ اللہ نے بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے متفق علیہ کہہ کر لیکن اگر ہم گہرائی سے حدیث کے مطن کا مطالعہ کرے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے غوث سے سنی یہ بات یہ اگر ہم جو ہے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے تو متفق علیہ حدیث کے الفاظ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے فَلَا يُؤذِ جَارَح دیکھ رہے ہیں آپ یہاں فَلْيُكْرِمْ جَارَح لکھا ہے ہمیں آپ نے جو مطن پڑھا ہے آپ کے سامنے فَلْيُكْرِمْ جَارَح حالانکہ یہ حدیث جو ہے ابو حریرہ کی متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں تو اس میں جو ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَح نہیں ہے فَلَا يُؤذِ جَارَح کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے یہاں حافظ نووی رحمہ اللہ نے فَلْيُكْرِمْ جَارَح جو لب استعمال کیا ہے یہ صرف مسلم کے الفاظ ہیں ماشاءاللہ اہل علم کتنی دقت سے کام لیتے ہیں فَلَا يُؤذِ جَارَح کے جو الفاظ ہیں وہ متفق علیہ ہیں لیکن فَلْيُكْرِمْ جَارَح کے جن الفاظ کو حافظ نووی رحمہ اللہ نے یہاں نقل کیا ہے وہ مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کا ترجمہ تو آپ جانتے ہی ہیں بتا دیتے ہیں صحابی رسول جرل قدر صحابی حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے پھر دیکھئے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مہمان نہ آئے تو اس کی عزت کرے اس حدیث کی تشریح میں صالح اسیمی اور ابن عثیمین اور دیکھر اہل علم اور ہمارے ذہن میں جو کچھ خلاصہ تھا اس خلاصے کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بندے کا ایمان کامل درجے کو اس وقت پہنچتا ہے جبکہ اس کے اندر یہ تینوں صفتیں پیدا ہو جائیں دوبارہ دہرہ دیتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہتا تو اس کو لکھ لیں بندے کا ایمان کامل درجے کو اس وقت پہنچتا ہے جبکہ اس کے اندر یہ تین اخلاق پیدا ہو جائیں تو معلوم کیا ہوا بندے کا بندہ اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو جہاں اسے عقائد پر توجہ دینا چاہیے وہیں اخلاق پر بھی توجہ دینا چاہیے بہت اہم بات ہے ہم کیا کرتے ہیں عقیدے کا جب مسئلہ آتا ہے تو عقیدے کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اخلاق کا میدان چھوڑ دیتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ عقیدے اور اخلاق کا تعلق بڑا گہرا ہے موضوع سے ذرا ہٹ رہے ہیں لیکن ذرا آپ توجہ سے سنیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کیا کہا کہ خیر وہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا ایمان اچھا ہے اور سمے سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اخلاق ملا کر ذکر فرمایا تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ بندے کا ایمان عقیدے کے اعتبار سے بھی کمال درجے کو پہنستا ہے تو وہیں اخلاق بھی بندے کے ایمان کو مکمل کر دیتے ہیں تو پہلی صفت کیا بیان کی گئی کہ بندہ اگر اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے ماشاءاللہ سالح اسیم حفظ اللہ کہتے ہیں خاموش رہنا یا بھلی بات کہنا یہ اللہ کا حق ہے خاموش رہنا یا بھلی بات کہنا یہ اللہ کا حق ہے بندے کو چاہیے کہ وہ بات کرے تو صحیح بات کرے جیسا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا اللہ لوگوں سے اچھی بات کہو دوسرا جو آیا حق کے پڑوسی کی عزت اور اسی طریقے سے مہمان کی عزت ان دونوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے غور سے دوبارہ اس کو دھوڑا دیتے ہیں خاموش رہنا یا بھلی بات کہنا اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور پڑوسی کی عزت کرنا اور اسی طریقے سے اپنے مہمان کی عزت کرنا اس کا تعلق مخلوق کے حق کے ساتھ ہے یہاں ایک بات اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ اور ایمان بالیوم العاخر کو ملا ملا کر ذکر کرتے ہیں جانتے نا پھر ایمان کے چھ ارکان ہیں تو ایمان کے چھ ارکان میں اللہ تبارک و تعالی بھی یہ ملا کر ذکر کرتا ہے اللہ تعالی پر ایمان اور آخرت پر ایمان وما کیا ہے وہ ملا ہی والیوم الاخر کئی جگہ آیا ہے پران میں کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ملا ملا کر کیوں ذکر کیا گیا اہل علم کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں لیکن راجع قول یہی ہے کہ اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے لیکن علماء نے استعاد کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان یہ ملا ملا کر ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے اصل میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کے دونوں ہی طریقے ہیں یا تو ترغیب ہے یا تو ترہیب ہے تو اللہ پر ایمان یہ ترغیب ہے اللہ پر ایمان لاؤ ہاں ترغیب ہے ترہیب کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرانا یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت پر اگر ایمان تمہارا ہو تو تم جلدی نیکیاں کر لو تو اللہ پر ایمان یہ ترغیب ہے اور یوم آخرت پر ایمان یہ ترہیب ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے سب سے پہلے کہا کہ خاموش رہیں یا نہیں تو جو ہے بھلی بات کہیں جانتے ہیں خاموش رہنا عبادت ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا کہا کہ تین دن تک خاموش رہو اللہ تکلم الناس سلاس لیال سویہ باتشنے کرنا تین دن تک خاموش رہنا یہ تمہارا خاموش رہنا خود جو ہے تمہارے لئے یہ کیا ہے علامت ہے کہ تم کو بچہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک بات یہ بتائی کہ خاموش رہنا بلکو یک دم جو ہے اس چاچی طرح نہیں رہ جانا کہا کہا کہ خاموش رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا صبح و شم ذکر بھی کرتے رہنا اسی لئے اہل علم میں اس آیت کی تشریح میں کہا کہ اگر خاموش رہنے میں آفیت ہے اور ذکر و ارکار سے چھٹکارہ بھی مل جاتا تو ذکریہ کو ملتا لیکن اللہ نے ذکریہ کو بھی ذکر و اذکار سے الگ نہیں رکھا اللہ نے کہا کہ خاموش تو رہنا لیکن خالی وقت میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہنا چاہئے جابیر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اے جابیر تم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھتے نہ تم نبی کو کیسے پائے تو انہوں نے کیا کہا دیکھو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الذح کی کثیر بکا کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کے سامنے بڑھت کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کی نبی زیادہ اکثر وقت قاموش رہا کرتے تھے اور کم ہستے سے زیادہ روتے تھے لہذا ہم کو ایسے ہی رہنا چاہیے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دیکھتے مسکرہ جاتا ہے اس حدیث میں کوئی تعرض نہیں ہے اللہ کی نبی اکثر سنجیدہ رہتے تھے اور آخرت کو یاد کر کے آپ کے چہرے پر اس کا اثر بھی نظر آتا تھا لیکن جب معاملہ مخلوق کا آتا تو اللہ کی نبی مسکرہ کر ملتے جیسا کہ حضرت جریب بن عبداللہ بجریز رضی اللہ انہوں کہتے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے لیکن یہ صوفیوں کے نزدیک جا کے خاموش بڑھ جانا ہو ہو کہنا یہ مراقبہ یہ سب جو ہے سلف کے نزدیک تسکیہ نفس کا نام نہیں ہے یہ آپ بھی غور سے ذہن میں رکھیں کہ یہ آدمی خاموش رہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ خاموش ہوتا تو لوگ اسے چھڑتے ہیں صوفی کہتے ہیں اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کی کاپیاں چھپا دیتے ہیں اور اس کے جھبے کو باندے پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے سب باتیں بلکہ بندہ خاموش بھی ہونا چاہیے اللہ کی نبی جیسے اکثر خاموش رہتے تھے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی خاموش رہتے تھے جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اکثر خاموش رہتے تھے برحال سب سے پہلی بات اللہ کی نبی نے بیان فرمائی کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو بھلی بات کہو یا خاموش بیٹھ جاؤ ایسے ہی ہونا چاہیے حتیٰ کہ اہل علم کو بھی اس پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم میں جو زیادہ وٹ وٹ بکواس کرتا لوگ اسے بہت بسند کرتے خالی باتا کرتے رہتے ہونا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل علم کے چہرے میں وقار سنجید یہ خود اس کے علم کے جو ہے اس کے پاس علم ہونے کی دلیل ہے اسی لئے حسن بصیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علم کا سب سے پہلا اثر سکینہ ترخشیت کی شکل میں باعتالی علم کے چہرے میں نظر آنا چاہیے اللہ میں ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ جب کلاس میں پڑھاتے ہیں بڑے چھ انداز سے کھل کے پڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ یہ ابن تیمیہ القیم دونوں کی شاگرد ہیں ماشاءاللہ تو پڑھاتے ڈوب کر پڑھاتے بہتہ انداز سے پڑھاتے بلکہ تو سعودی عرب کے جو ہے سابق وزیر تعلیم سالح آل الشیخ ماشاءاللہ بہت بہترین ان کی تو ان کی تعریف کی ہے دکتور فعبد الرحیم حفیظہ اللہ نے وہ تو کہا کرتے تھے سالح آل الشیخ کی زبان اتنی اچھی ہے کہ وہ جتنا بولتے ہیں ویسے اس کو لکھ دے سکتے زیادہ کارٹ مٹ کرنے کوئی اصلاح کرنے کی ضرورتیں ویسے اچھی زبان وزیر تعلیم کا سابق تو انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ اللہ مجرد الحمبلی رحمہ اللہ کیسے تھے کلاس میں اچھے انداز سے پڑھاتے لیکن جب اہل علم کے درمیان میں بیٹھے تو خاموش بیٹھ جاتے زیادہ بکواس نے کہا جیسے ہوتا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں علم آدھا حاصل کر لیتے وہ آدھے کھڑکتا اچھلنا شروع کر دیتے نہیں علم کا جو پاڑ ہوتا ہے وہ جو خاموش بٹھا رہتا ہے تو طلبہ نے پوچھا کہ شیخ آپ کلاس میں اتنا اچھا پڑھاتے لیکن اہل علم کے درمیان میں خاموش کیوں بٹھتے ہیں کیا بولتے دیکھو جب میں کلاس میں پڑھاتا ہوں تو اللہ کی رضا کے خطر پڑھاتا ہوں میں اب جب لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہوں تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ میرے سے بڑے علم آہل علم لوگ ہیں توقیر کبار بڑھوں کی عزت کرنا ضروری بھی ہے اگر میں موں کھولوں گا تو کیا ہوگا ان کی جو ہے توہین اور جو ہے بیزتی بھی ہوگی اور ساتھ میں مجھے ریاکاری کا شائبہ بھی ہوتا ہے اس لئے میں اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہوں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو آدمی کو خاموش رہنا چاہیے ورنہ بھلی بات کہنا چاہیے یہ پہلی بات ہے دوسری بات اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آپ نے کہا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے سالح حسیم حفظہ اللہ نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ پڑوس کس کو کہتے ہیں جار کے معنی بازو سورہ نسا کی آیت نمبر چھہتیس میں اللہ نے کہا جار کس کو کہا بازو تو اب یہ کون ہے ٹہرنے میں دیکھئے کتنے اچھی بات اس کی تعریف کی کہتے ہیں جار کسے بولتے ہیں ٹہرنے میں جو تمہارے بازو رہتا ہے یعنی جس کا ٹہرنہ تمہارے بازو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پڑوسی اور پڑوسی کس کو بولتے ہیں اس کی اگر ہم تعین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے میعیار جو ہے عرف ہے اگر ہم پڑوسی کی تعلیف کرنا چاہتے ہیں پڑوسی کون ہے پڑوسی کی تعلیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں عرف جو ہے ہمارے لئے میعیار ہے لیکن ستر دروازے ہیں وہ ہیں تو اس تعلق سے ابن عسیمی حفظہ اللہ نے کہا رویہ فی تقدیریہ حدیث عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصح پڑوسی کون ہے ادھر چالیس دروازے ادھر چالیس دروازے اس بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں صحیح نہیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسی جو ہے ہمارا وہ ہے جو ہمارے بازو میں رہتا ہے بستا ہے تو اس کی تحدید کے لئے ہم عرف کی طرف رجوع کریں اس کے بعد معاملہ آیا پڑوس اس کا مہمان کا مہمان کسے بولتے تعریف کرتے ہوئے کہا اس کو نوٹ کر لیں جو تمہارے پاس آیا تمہارے سے ملنے کی خاطر آیا جو تمہارے پاس آیا تمہارے خاطر تمہارے سے ملنے کے لئے آیا اور وہ جو ہے باہر شہر سے آیا ہے اس کو کہتے ہیں مہمان مہمان کے تعلق سے ایک بات یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ کیا ہونا تمہارے خاطر تمہارے سے ملاخات کرنے کی غرص سے آنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ باہر شہر سے آنا چاہیے تو جس کے اندر بھی یہ دونوں اوصاف پیدا ہو جائیں گے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں مہمان کہہ سکتے ہیں اہل علم نے کہا ہے کہ مہمان نوازی واجب ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حل اتاک حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین کے تفسیر میں کہا کہ ذہب الامام وحمد وَأَمْثَالُهُ إِلَىٰ أَنَّ حَقَّ الضِّيَافَةِ وَاجِبَةٌ کہا کہ امام احمد اور دیگر اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا واجب ہے اور اس کے لئے فَأَبَوْ أَنْ يُضَيِّفُهُمَا سورہ جو قحف کی آیت ہے اس آیت میں بھی اگر اہل علم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی آبادی میں آیا اور سارے لوگوں نے اس کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو سارے لوگ جو ہے کیا ہو جائیں گے گنے گار ہو جائیں گے تو اکرام الضیف بہت اہم ہے واجب ہے اور جو ہے وہ ایمان کے کمال میں سے جو ہے اس کا تعلق ہے اب یہ سوال یہ ہے کہ ہم مہمان کس کو کہیں مہمان کی عزت کے لئے میہیار کیا ہونا چاہیے جیسے پڑوسی کی تعین کے لئے عرف مرجع ہے اس میں بھی جو ہے اکرام الجار کے لئے بھی پڑوسی اکرام الجار کے لئے بھی جو ہے وہی عرف جو ہے ہمارے لئے میہیار بنے گا کیسے مثلا کسی نے کوئی باہر سے آیا آ کر ہم کو فون کیا آ کر جو ہے دروازے کے سامنے فون کر رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں بزی ہوں چلے جاؤ بعد میں آؤ حالانکہ وہ باہر سے آیا ہے اور آپ سے ملنے کے لئے آئے ہم دو اصاب بیان کیے باہر سے بھی آنا اور آپ کی خاطر ملنے کے لئے تو اولہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو فون میں بولا نہیں ہے میں بزی ہوں میں کیا بھی آپ کا کام نہیں کر سکتا بلکہ انکار کر رہا نا یہ صحیح نہیں ہے بولتے ہیں اللہ اکبر کیوں آپ کی آوازتے آیا باہر سے آیا دونوں میں اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی بستی کے اندر سے چاہیا سمجھئے میں عمر آباد میں فی الوقت ہوں عمر آباد میں سے کوئی آیا میرے پاس بات کرنے کے لئے اب میرے پاس فون کرے شیخ آپ گھر پہ ہیں ایک دو منہ آپ سے بات کرنے کے لئے آ سکتا ہوں اب میں ان کو بول رہا ہوں نہیں میرے آپ سے آپ مل نہیں سکتے شام میں پان بجے مل لیجئے میں ان کو بول سکتا ہوں تو یہاں کیا ہے ماشاءاللہ بتاتے یہ ہیں کہ یہ بستی کے اندر سے جو آتا اسے بولتے ظائر ملاقات کرنے والا باہر سے جو آتا ہماری خاطر اسے بولتے ظائف مہمان اسے بولتے مہمان تو لہذا معلوم ہوا کہ عرص کے اعتبار سے دیکھے تو بستی کے اندر سے آنے والے کو بھی ہم مہمان کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گھر کے مدد بستی سے آنے والا وہ کیا کہلاتا ہے ظائر کہلاتا ہے ملاقات کرنے والا لیکن باہر سے ہماری خاطر جو آتا ہے اسے کہیں گے مہمان لیکن سالح اسے میں حفیظ اللہ نے اور ایک باتی بتائی مثلا جو ہے میں عمر آباد میں ہوں یک آدمی ویل رو سے آیا ہے غور سے سنیئے میں عمر آباد میں ہوں یک آدمی ویل رو سے آیا ہے ویل رو میں آ کر مجھے عمر آباد بسترین میں ملا تو میرا مہمان ہے کہ نہیں نا وہ باہر سے تو آیا لیکن میری خاطر نہیں آیا دیکھیں اللہ اکبر تو میری خاطر جو آئے گا اس کو کہیں گے مہمان تو یہاں مہمان کی عزت کرنا بہت ضروری ہے اور آپ دیکھیں گے یہ مہمان کی عزت کرنا جو ہے انبیاء کی عادت ہے ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشتبری دبجے نے آئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا کرے تھا فراغا الہا اہلیہ فجائے بیعجل سمین تو ایک بھونا ہوا بکرہ لے کر جاگو رکھے جاگو رکھدل کو فرشتے کھاتے نہیں نا ان کو کھاتے کھانے پینے کی اور شادی کی سب ضرورت نہیں تو ان کے دل ہوتے ہیں حتی اذا فضیان قلوبیم میں بتائے لوگاں ان کے لئے دل ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے اور شادی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ جب نہیں کھائے تو پوچھے کئی کو نہیں کھاتے تم لوگاں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مہمان نوازی کرتے تھے اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مہمان نواز تھے پہلی وہی آئی نبوت کا بارے گرہ آپ پر رکھا گیا تو آپ گھبرا گئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخارہ گئی اس موقع پر آپ کی مشفقہ بیوی سب سے چہیتی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اخلاقِ عالیہ کا تذکرہ فرمایا اس میں کیا کہا کہ اللہ واللہ لا یغزیق اللہ ابدا انکل تصل الرحیم وتحمل الکل وتقریض ضعیف یا دیکھو آپ مہمان نواز ہیں تو مہمان نوازی کرنا کس کی عادت ہے مہمان نوازی کرنا نبیوں کی عادت ہے جیسا کہ ابراہیم نے مہمان نوازی کی فرشتوں کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہمیں اپنے زندگی کے تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان نوازی ماں باپ کے ڈینی میں رہا ہے تو بچوں میں آتا ہو اگر ماں باپ کے اندر جو ہے انسانیت بھی نہیں اخلاق بھی نہیں تو بچوں کے اندر بھی مہمان نوازی نہیں آتی لہذا آپ جانتے ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں مہمان نواز تھے ایسے ایسے مطلب رشتہ دار کے ساتھ نہیں غیر کے ساتھ بھی پڑوسی میں اتنا اچھا سلوک کرتے ابو حمزہ السکری ایک مرتبعہ کسی عالم نے ذکر کیا تھا ابو حمزہ نام تھا تو انہوں جو ہے گھر میں رہتے تھے ان کے بازو کی جگہ بک رہی ہے ان کے بازو کی جگہ بک رہی بولے تو ڈبل قیمت دے کر بھی لوگ دینے کے لئے تیار ہو گئے ہیں کیوں بولے تو وہاں جو ہے ابو حمزہ رہتے ہیں ان کا لقب السکری ہے بات کرے تو بولتے ہیں شکر سے موہ ملکہ گھی شکر جھڑتا بولے تو ویسی میٹھی زبان تھی ان کی ماشاءاللہ ان کو السکری لقب دے دیا گیا تھا اللہ مہ ذہبی رحیم اللہ نے ان کا نام ذکر کیا ہے کس میں سیر وعلام النبلہ میں برحال اکرام الجار بھی ہے اکرام الضیب بھی ہے دوبتوں پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں اور اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں رہی بات پڑوسی کی عزت کی اس کے لئے ایک حدیث ہے ابو شرع عدوی رحی رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے آنکھوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے پڑوسی کی عزت کیسے کرنا اس میں کئی باتیں آتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے مہمان نوازی کریں دوسرا یہ ہے کہ اسے احسان کریں احسان کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک احسان قولی ہے دوسرا احسان فعلی ہے احسان فعلی کہتے ہو جیسے اذا طبخت ماءن ہے نہ وہ اذا طبخت ماری کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلو کرو اگر تم سالا پکاتے ہو تو اس کا پانی تھوڑا زیادہ کرلو اور اس کو تکلیب بھی نہیں دینا چاہیے تکلیب دینا تو گناہ کبیرہ ہے واللہ لا یو الہین فاللو ذی جار و بوایق و حلیث ہیں اور اسی طریقے سے اس کے حالتوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کس حالت میں ہے اس کو سلام کرنا بیمار ہوئے تو عیادت کرنا اسے تحفے دینا اگر خرص پچھے تو خرص دینا یہ تو زندہ رہنے تک مرنے کے بعد اگر وہ مر گیا ہے تو کیا کرنا اس کے جنازے میں جانا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِسْنَعُ لِآلَ جَافَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ عَتَاهُمْ مَا يُزْغِلُهُمْ آج کل تو ایسا ہے ہم اپنے گھر میں پوری چیزیں لاکر رکھے دروازہ بن کر لیے پڑوسی بھکا مرا کچھ بھی ہو جائے اس کے بارے میں مطلب کیریش نہیں کرتے اور آج کل یہ کرونا ویرس کے خوف نے تو ہمیں ایسا بن کر کے رکھ دیا ہے دوسروں سے قریب نہیں جانا بلے تو لوگاں ملنا بھی چھوڑالتے ہیں ملاقات بھی چھوڑالتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ ملاقات نہ کریں معاناقہ نہ کریں لیکن دل میں محبت تو ہو سکتی ہے اور اپنے پڑوسی اور اپنے مہمان وغیرہ کی قیفیت اور خیریت آپ مکمل طور پر اس سے تو درس کی آخری میں مہمان نوازی کے آداب اور مہمان کو کیسے رہنا چاہیے اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں مہمان نوازی کے تقریباً آٹھ آداب میں نے یہاں لکھے ہیں الحمدللہ اس سے بڑھ کر ابھی آپ کو مل سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مذبان کو چاہیے کہ وہ فاسقوں فاجروں کو بلا کر کھانا نہ کھلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصاحب ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کھلاڑیوں کو فلم ستاروں کو بڑے بڑے لمبے بالوں رکھ لگو پوری درادے نکال دال کو پینٹ ٹکنے کی نیچے ایسے کالا چشمہ پین لگاتا ہے ایسے لوگوں بلا کے خود کھلاتے ہیں فوٹو پکڑو سیاسی لوگوں نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے غریبوں کو چھوڑ دے کے خالی جو ہے مطلب جو ہے کس کو بلانا مالداروں کو ہمارے پاس ہوتا مالداروں کو بلائے تو کیا کریں گے وہ تحفہ دے گا تو ہمارے تحفے بڑھ جائیں گے اور جتنا خرچہ شادی میں کر کے پورا ماشاءاللہ تلافی ہو جائے گی ایسی نیت رہتی ہے بعض لوگوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی میں کی سب سے بترین دعوت وہ ہے جس میں جو ہے فقرہ کو چھوڑ دیا جائے اور مالداروں کو بلائے آج تو ہوتا ہی لوگ لوگ کیا کرتے ہیں مالدار لوگوں کچھ بلاتے اور بعض لوگوں عادت ایسی ہوتی ہے فقیق قسم کا آدمی کرتا فون نے اٹھاتے مالدار قسم کا آدمی فون کا تو فوراں اٹھا جاتے تیسرا مذبن کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرتے ہوئے فقر اور تکبر کے لئے نہ کریں میرے پاس اتتے مہمان آئے میں اتتے سے کھلایا فقر و مباہت کے لئے کریں تمہارا نیکیت خبول نہیں ہوں گی نمبر اشار تکلیف بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ نے کہا حضرت آنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان بن کے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے منع کرتے تھے اور سورہ سادھ میں کہا گیا اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہاں دیکھئے میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان سے کام نہ لے آج کل وہ تاو وہ ذرا مٹھا اٹھک دیا لو وہ ذرا پانی اٹھک دیا لو تلٹھک دیا لو مہمان کو کام نہیں دینا میزبان خود کرنا حضرت تعویس رحیم اللہ دیکھئے ایک صلف حضرت تعویس رحیم اللہ عمر ابن عبدالعزیز رحیم اللہ کے پاس مہمان بن کے گئے آج سے کئی سال پہلے پڑے تھے یہ لیکن بات ذہن میں بیٹھ گئی ہوا تعویس رحیم اللہ عمر ابن عبدالعزیز رحیم اللہ کے پاس گئے مہمان بن کر کے مہمان بن کے گئے تو وہ چراغ بجانے اٹھے انہوں تعویس کون تعویس اس موقع پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحیم اللہ نے ایک جملہ کہا لَيْسَ مِنَ الْمُرُوَعَتِ استقدام الضعیف یہ مروعوت میں سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے مہمان سے کام لیں تو مہمان سے کام نہیں لینا چاہیے وہ خود کرتا ہے تو بات علق ہے لیکن کرتا ہے تو بھی اس کو روک دینا چاہیے آپ آرامز بیٹی ہے پیسہ اور اسی طریقے سے میزبان کو چاہیے کہ وہ بیزار کی کا اظہار نہ کرے بار بار ریموٹ اٹھا رہا ہے ٹی وی ڈال رہا ہے نہ تو گھڑی دیکھ رہا ہے بابر اٹھا موبائل دیکھ رہا ہے سامنے والا کیا سمجھے گا میں اس کے اوپر کیا کی بوجھ سمجھ کے بیٹے گا اس لئے فوراں بھاگتا سکا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کے لئے کھانا پیش کرنا چاہیے اور کھانا جلد اٹھانا بھی نہیں دو روٹیاں تھوڑا سا خوشکا لاغ دلے تھوڑا سالن سالن ختم ہوتا ہے تو بھی لوگ لاغو نہیں رکھتے آج کل ایسے سے لوگ ہیں پتلے روٹیاں پکاتے ہیں حالانکہ وہ آٹے میں چار روٹیاں ملکہ یکیچ روٹی بن سکتی تو پتلے پتلے روٹیاں وہ جیسے روٹیاں اس کے آتے نا وہ کوسی تندوری روٹی شاید وہ اس میں پکرتے اور سالن میں یہ ایک انڈا لاکے رکھ دیئے تو کیا کھائے گا بندہ ہوا آدھا کھائے گا سمجھے گا گھر میں انڈے نہیں سکا اس لیل کے خاموش ہو جاتا نہیں ہونا چاہیے آپ سالن پکے ہیں تو مرغی مثال طور پر آلو کا سالن رکھے تو بھر کے لاکے رکھو کم ہو جائے تو لاکے ڈال کے رکھو میرے والد محترم رحیم اللہ کو میں نے بڑے اچھے اندازیں پایا دستر خان پر جو برتن رہتا وہ لے جانے نہیں دیتے وہ کیا ہے وہ لے کر چلے گئے تو اس دوران میں اگر میں مہمان کو ضرور پڑے تو کہاں دیکھیں گا آتا آتا بولتے نہیں کیا کرنا میرے والد کیا بولتے تھے وہ برتن کو وہیں رکھ دے کے دوسرے برتن میں سالن لاکے ڈال دینا ماشاءاللہ میرے والد جو ہے اتنے دقت سے مہمان نوازی کے حق میں جو ہے ہم لوگوں سب جو ہے عدب سکھاتے تھے اور اسی طریقے سے کھانا جل اٹھانا بھی نہیں کھانا نہیں کھا تو میں تھوڑا دانا ہے نہیں تھوڑا میرے طرف سے رکھ لیو برحال ہر جگہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں بعض لوگ بولتے اتار لیو بعض لوگ بولتے رکھ لو بعض لوگ بولتے کھانا لے لی جی تو حق میں تو آندرا ہو کرنا ٹھک ہو یو پی ہو کہیں بھی ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کھانا جو ہے آپ اپنے حساب سے لے لی جی بلکہ بول دینا زبردستی بھی نہیں کرنا بعض لوگ جو ہے مہمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ شگر پیشنٹ ہے یعنی تو جو ہے حکیم کی دوا کھا رہا ہے تو تھوڑا اس کے اندر جو ہے پریز ہوتا ہے تو اس وقت آپ جو ہے ماشاءاللہ اس کے پریز کے مطابق جو ہے تیار کریں اور مہمان اگر آپ سے یہ کہتا ہے میزبان اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا کھائیں گے تو آپ اچھے انداز سے جو ہے مکمل تربز کو اظہار بھی کر سکتے ہیں اور میزبان کیا کھانے بیٹھا تو ساتھ میں جلدی اٹھ جانا نہیں بعض لوگ ہوتا یک روٹکہ گفران اٹھ جاتے ہیں میہمان سمجھتا مجدہ خاتون شاید ابو طلع رضی اللہ انہوں کے میہمان نوازی کیسی تھی چراغ بجادل کو بچوں مصلہ دل کو میہمان نوازی کرے تو اللہ تبارک و تعالی ساتھوں عسمان کے اوپر سے آیتیں اتارا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفَزِهِم وَلَوْكَانَ بِهِم فَصَوْسَ اور اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کہا تمہیں تمہاری بیوی جو کار کردگی کرے کہ اللہ کو بہت پسند آئی ماشاءاللہ تو اسی طریقے سے محضبان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ میہمان کو جا کے دروازے تک چھوڑ کے آنا آج کل کیسا ہے جاتے گی خلاص کیئرش نہیں کرتے لوگ ہیں اٹھ کو جاتے رہتے ہیں موبائل دیکھ لوگ بیٹھا ہے میہمان اور کچھ آتا ہے نہیں عبدالبیان حمد صاحب حفیظہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے ان کے بارے میں آتا ہے تارف کی لال بیلڈنگ عمرہ باد میں رہتے ہیں تو کسی میہمان کو چھوڑنا بلے تو کتے بھی مرندے کچھ بھی رندے وہاں سے نکل کے عمرہ باد کے بچتان ٹک چھوڑنا آتے ماشاءاللہ یہ جو ہے ان کے اخلاق میں ہمیں ملتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے تو لہذا معلوم ہوا کہ دروازے تک چھوڑنے جانا چاہیے اچھے انداز سے ان کو رسوط بھی کرنا چاہیے مہمان کی کیا حقوق ہیں مہمان کی کیا عدب کرنا چاہیے مہمان کا عدب یہ ہے کہ وہ قبول کرے تمہر دعوت نکم ایسا نہیں بولنا چاہیے بلکہ بعض رباتوں میں آیا ولی میں کی دعوت قبول نہیں کریا تو انہیں عبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اچھا ان کے لئے دعا پڑنا افترعندکم الصائمون واکلت عامکم البرار وصلت علیکم الملائکہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وفی اللہم برحمہم اللہم اطیمت وسقیمن سقانی اصد دعا پڑنا جو عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے کھالے کو اللہ کے نبی جانا شروع کر دیئے تو صحابی بولے بسر یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں آ کر کھایا تو اس لئے بلائے کہ آپ میرے حق میں برکت کی دعا کریں گے اللہ کے نبی فرم دعا پڑنا شروع کر دیئے اچھا کوئی بلائے تو چلے جانا چاہیے بتحتہ کہ اگر نفل لوزہ ہو تو جانا چاہیے مصد احمد کی روایت تک فرمایا کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ جائے چاہے تو کھانا کھائے ورنہ خاموش بیٹھ کر آ جائے ابود دردہ سلمان فرسی رضی اللہ ان کے مواخت کو جانتے ہیں سلمان جو ہے ابود دردہ روزہ رکھ لیے ہی سن سلمان ان کے گھر میں گئی ہیں ابود سلمان ان کو بولے تمہیں میرے خاطر روزہ توڑنا تمہیں تو ذکرے روزہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات سنی تو کہا صدقہ سلمان اور مہمان کو چاہیے کہ وہ تین دن سے زیادہ جو ہے نہ رکے اور اسی طریقے سے کھانا کھا کو ختم ہوتے فوراں وہاں سے اٹھ جانا سورہ احزاب میں زینب رضی اللہ عنہ کے ولی میں اللہ فرماتا یا ایوہا نبی یا ایوہا لذین آمنو ہنہ کہا کہ وَلَا غَيْرَ نَاظِرِينَ اِنَاهُ وَلَا مُسْتَعْنِثِينَ لِحَدِيث زینب کے ولی میں بکری زباہ کر گئے اللہ کی نبی صحابہ کو بلے تبیت پردہ لٹکت پردے کے آیتیں اتری تھیں تو اس موقع پر صحابہ اکرام کھالے کو باتاں گلے کو بیٹھ گئے تھے اللہ فرماتا ہے کھانا ہو گیا نہیں باتاں میں نہیں لگنا فوراں اٹھ کے چلے جانا چاہیے تو آواتوں میں کہیں بھی جاتے ہیں تو پتہ نہیں کوئی معلوم شکر کا پیشنٹ ہوتا ہے حال میں کھانا رکھے بیوی کہیں جانا رہتی کوئی نماز پڑھنا رہتا دوسرے لوگ آنا کہتا ایسا اٹھ کو جاؤ نہیں بولنا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حق بیان کرنے سے نہیں فرماتا نبی شرما تھا تو انہوں اٹھ کو جاؤ بولنے سے تو اس طریقے سے کھانا ختم ہوتا ہے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تو یہ مہمان نوازی کی کچھ آداب تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مہزبان اور مہمان نوازی کے یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے لیکن الحمدللہ آپ کے معلوم ہونا چاہیے علماء کے گھروں میں جتنی مہمان نوازی ہوتی ہے دوسرے گھروں میں نہیں ہوتی یہ اخلاق آپ نوٹ کر کے دیکھیں اور یہ بات یاد رکھیں مالدار کے گھر میں گئے تو پیٹ بھر کے کب کھا سکتے آپ جب اس کے اندر اخلاق اچھے ہوں ورنہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے مالدار کے گھر میں گئے تو رکھو تو فل رتا دستر خان پر لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھاتے خال تکلف راتا تکلف جب مہمان نوازی میں آتا تو مہمان پیٹ بھر کے نہیں کھاتا لیکن وہی کھانا دال مچر انڈا معمولی معمولی اگر رہانا گوی منچوری فلان فلان تو غریب کے گھرے میں جا کر انسان اچھے ہندہ سے کھا کر آتا ہے تو ہم سب ان تمام نفسیات کبھی خیال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث میں جو تین باتیں بتائی گئے ہیں اس پر ہم یہ عمل کرے توفیق تا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین